بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل LHV لیڈی ہیلس ویزیٹر سیشن دو ہزار تئیس تا پچیس میں آن لائن اپلائے کرنے والے سٹوڈنٹس اور جن کا نام میریٹ لسٹوں میں شامل ہے اور جن سٹوڈنٹس کا نام میریٹ لسٹوں میں شامل نہیں ہے ان کا ایک بہت ہی سنجیدہ سوال سامنے آیا ہے جس میں سٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ایف ایسی بیسٹ یہ میریٹ بن رہا ہے تو میٹرک والے سٹوڈنٹس کہاں جائیں وہ کیا کریں کتنے پرسن چانسز ہیں کہ میٹرک بیسٹ سٹوڈنٹس کا بھی نام میریٹ لسٹ میں شامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا تو تمام ترتفظیل کے لیے سٹوڈنٹس آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیجئے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سٹوڈنٹس بتاؤں گی اور ریڈی بھی میں نے اس پر ویڈیوز بنائی ہوئی ہے کہ LHV کا میریٹ فارمولا کیا ہے اور اس کے اندر کس طرح سے ایف ایسی اور میٹرک سٹوڈنٹس کو یہاں پہ میریٹ ان کا کس طرح سے بنایا جاتا ہے تو آپ کمپلیٹ یہ ویڈیو دوبارہ ڈیٹیل میں دیکھ لیں اب یہاں پہ ایسا تھا کہ جب ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی LHV لیڈی ہیلتھ ویزیٹر کی تو وہاں پہ ایسے بھی سٹوڈنٹس تھے جنہوں نے اونلی میٹرک بیس پر اپلائے کیا تھا کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ میں بقاعدہ طور پر یہ مینشن تھا کہ جن بچوں نے مطلب میٹرک بیالوجی سائنس میں کی ہوئی ہے وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو اویسلی ان سٹوڈنٹس نے اسی بحاف پہ اسی امید پر اپلائے کیا کہ ہو سکتا ہے جی ان کا نام میریٹ لسٹ میں آ جائے لیکن جب میریٹ لسٹیں لگنا شروع ہوئیں تو اس میں ایک چیز دیکھی گئی کہ وہاں میٹرک والے سٹوڈنٹس کا تو کوئی ناموں نشان نہیں ہے بلکہ جو ایف ایسی پری میڈیکل والی جو سٹوڈنٹس ہیں فی میلز ہیں انہی کو وہاں پہ ترجیح دی گئی ہے تو اب میٹرک والے سٹوڈنٹس کیا کریں ان کا نام آئے گا یا نہیں آئے گا چلیے دیکھتی ہیں سٹوڈنٹس ہوتا ایسا ہے کہ الہوی میں جو میریٹ فارمولا ہوتا ہے جو میریٹ لسٹ بنتی ہے وہ ایف ایسی کی بیس پر بنتی ہے اب یہاں پہ سٹوڈنٹس کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایف ایسی بیس پر ہی بننی تھی تو یہاں پہ میٹرک والے سٹوڈنٹس کو کیوں میڈ دلوائی گئی کہ وہ بھی اپلائے کریں اگر ایک چیز ہے ہی نہیں ہے میٹرک والوں کے لیے تو اس کے اندر الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا میں ان کو شامل کیوں کیا گیا تو اس کا جو ریزن ہے اس کی وجوہات سٹوڈنٹس یہ ہیں کہ جو آپ کی میریٹ لسٹ ہوتی ہے الہوی کی وہ ایف ایسی بیس پر بنتی ہے لیکن اس کے اندر ایک اس طرح کی سیٹویشن آ جاتی ہے نرسنگ کانسل کی طرف سے جیسی آئی ہیں تین ہزار سیٹیں یا چار ہزار سیٹس آ گئی ہیں اب وہاں پہ فور اگزامپل تھری تھاؤزنڈ سیٹس ہیں اور ایف ایسی کو مدنظر رکھتے رکھتے جسٹ ٹو تھاؤزنڈ یا ففٹین ہنڈرڈ سیٹس ہی فلفل ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب وہاں پہ جو ایف ایسی والے سٹوڈنٹس کو یعنی کہ مدنظر رکھتے ہوئے اگر سیٹس فلفل نہ ہوتی ہوں یعنی کہ سیٹس بچ جائیں تو اس میں پھر جو میٹرک والے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے میٹرک بیس پر اپلائی کیا ہوتا ہے ان کا نام جو ہے وہ میریٹ لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے وہاں پہ ان کو ترجیح دی جاتی ہے لیکن وہ اس صورت میں ہوتا ہے اگر سیٹس کمپلیٹ نہ ہو اگر سیٹس ایف ایسی والے سٹوڈنٹس کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہو جائیں تو پھر وہاں پہ میٹرک والوں کا چانس نہیں ہوتا لیکن اگر سیٹس نہ فلفل ہوتی ہوں تو میٹرک والوں کا چانس ہوتا ہے ہاپفولی تمام سٹوڈنٹس کا جو یہ سوال تھا میریٹ لسٹ کے حوالے سے وہ کلیر ہو گیا ہوگا فردر سوالوں کے لئے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو سب سبکرائب کر دی جگہ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ